بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم سائمین بہت بڑی خوشکبری بائیومیٹرک آسان ہو گئی اور سپانسرچپ حجاج کرام جو پاسپورٹ کب تک جمع کروانا ہے وزارت حج کی طرف سے نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تو محترم سائمین ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ شکے انتھینٹک خبر آپ کو حج نیوز پر ہی حاصل ہوتی ہے تو جن حجاج کرام کی بائیومیٹرک ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اور ان کے لئے کافی مسائل پیدا ہو رہے تھے تو وزارت حج کی طرف سے ایک نیا اقدام کیا گیا ہے کہ ابھی تک جن کو بائیومیٹرک کمپلیٹ نہیں ہو سکی جب مسائل کا سامنا آ رہا ہے تو وہ اپنی بائیومیٹرک جو ہیں اپنے جیری آفیس جو اپنے شہر میں جو مقیم جیری آفیس ہوں گے ان کے وہاں سے کرائیں گے لہذا دیکھیں جو پندرہ فروری سے یہ جیری آفیس جو ہیں فال ہیں اب دیکھیں انہوں نے ایک بہت اچھی خوشخبری دیئے بھی دیئے کہ دو مارچ دوہزار چوبیس کو جتنے بھی تمام سعودی ویزا مراکز ہیں یا جیری آفیس ہیں جن کو اب تشہیر آفیس یا ویزا آفیس بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر دو مارچ دوہزار چوبیس کو تمام جو حج درخواست دہنگان ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر کھلے رہیں گے یہ ہفتے کا دن ہوگا تو جن حجاج کرام کی بائیومیٹرک ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی ہے اور جو مسائل درپیش ہیں ان کو تو وہ لازمی بھی ہے کہ وہ جا کر ان آفیس جیری آفیس جو اپنے شہر میں ہوں گے ان کے مراکز ہوں گے وہاں پر جا کر وہ اپنے مکمل کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سپانسسیب حجاج کرام کے لئے تو ان کے لئے بھی ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ جو سپانسسیب حجاج کرام ہیں اور سیس پاکستانی ہے تو وہاں پر دیکھیں انہوں نے ابھی تک جو ہے پاسپورٹ اپنا جمع نہیں کروایا ہے یا ابھی تک جو بائیومیٹرک نہیں کی ہے تو ان کے لئے یہ ہکو نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے کہ وہ سب سے پہلے تین کام اہم کرنے ہیں پہلا کام ہے کہ وہ اپنی بائیومیٹرک مکمل کر کے جو اس کی رسید ہوگی اور اس کا پاسپورٹ کی جو سکین کاپی ہوگی اس کو متعلقہ افیسر کو بزریا ای میل بھیج دیں گے جن متعلقہ افیسر جو حجاج کرام جو پانچ شہروں کے لحاظ سے جن کی جو حج پرواز جانی ہے وہاں پر ان کے فون نمبر بھی میں آپ کو انڈ میں دے دوں گا تو آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے تو سپانسسیب حجاج کرام کے لئے جو دوسری ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے حج پرواز سے دس دن پہلے جو ہیں وہ پاکستان آئے اور پاکستان میں آ کر انہوں نے جو یہ جو آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا کیونکہ جو حجاج کرام اب اورسید ہیں ان کا پاسپورٹ اپنے پاس ہی ہوگا تو دس دن پہلے آپ نے آنا ہے اور اس کے بعد اپنا جو پاسپورٹ ہوگا اس کو آپ نے اپنے متعلقہ بینک میں جہاں آپ نے درخواست جمع کروئی ہوگی وہاں پر آپ نے اس کو جمع کرانا ہے یا جو آپ کا حاجی کیمپ ہوگا شہر کے اندر جس شہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس حاجی کیمپ میں بھی آپ نے جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں دس دن پہلے آ کر آپ نے یعنی جو آپ کی حج پرواز ہوگی اس کا جو فلیک شیڈول ہوگا اس کو آپ کو پہلے بتا دیا جائے گا بزرے ایس ایم ایس آپ کو اطلاع دی دی جائے گی تو آپ نے اس سے دس دن پہلے ہی پاکستان آ جانا ہے اور پھر آپ نے حاجی کیمپ سے جو دس دن ہوں گے آپ نے خصوصی تربیت بھی حلازمی حاصل کرنی ہے کیونکہ حاج ٹریننگ کے بغیر جو ہے یہ نامکمل ہوگا پراسز اور پھر جب آپ حاجی کیمپ میں آئیں گے تو آپ کو جو حکومت کی طرف سے جو چیزیں مہیا کی گئی ہیں اس بار ایک تو جو آپ کا سوٹ کیس ہوگا وہ آپ کو وہاں سے وصول ہوگا دوسرا اس میں آپ کو جو ایک سیم دی جائے گی جس میں جو انٹرنیٹ پیکج اور ایک سو اسی منٹ کا جو فری بینس آپ کو ملے گا وہ سیم بھی آپ کو اسی میں مہیا کی جائے گی اور جو خواتین حجاج کرام ہیں ان کے لئے جو ابائیہ ہوگا سکارف ابائیہ تو نہیں سکارف جو ہے دیا جائے گا وہ سکارف بھی آپ نے وہاں سے حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ دیکھیں جو حجاج کرام جو اور سید پاکستانی ہیں ان کو اس دس دن پہلے آ کر اپنے متعلقہ افیسر جو ہیں وہ کون کون سے ہوں گے ان کی تفصیل میں ویڈیو میں جاری کر دوں گا اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اینڈ کے اندر سکرین شارٹ بھی اگر آپ لے سکتے ہیں تو اس کو سکرین شارٹ لے لیں تو ان متعلقہ افیسر کو آپ نے جو ہے ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے اور اپنی بائیومیٹرک کی جو رسید ہوگی یعنی سکین کافی پاسپورٹ کی وہ آپ نے اس میں جمع کرانی ہے تو بائیومیٹرک کے لحاظ سے جن کو مسائل ابھی درپیش ہو رہے ہیں تو لہذا ان کے لیے جیریز آفیس جو ہے وہ ویسے بھی پندرہ فروی سے فال ہیں جاری ہیں لیکن جو دو مارچ دو ہزار چوبیس دن ہوگا آپ نے ہفتے کا دن ہوگا لہذا اپنے جو مراکز ہوں گے آپ کو پانچ شہروں کے اندر جو مراکز قیم کیے گئے ہیں وہاں پر جا کر آپ نے اپنی بائیومیٹرک کمپلیٹ کر کے اس کی رسید اور پاسپورٹ کے ساتھ لگا کر آپ نے اپنے متعلقہ بینک میں جا کر جمع کرا دینی ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بات جو بھی حج پر جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے کمیٹس میں آمین لکھ دیں اللہ پاک آپ کا حامین آصر ہو اللہ حافظ